اس وقت ہم محزز میمان خصوصی کے استقبال کے لیے میند روڈ پر پہنچا ہی ہیں جی صدبار ویل فیر سوسائیٹی آج کے ایک بہترین پرگرام ہم آپ کو لائیو دکھائیں گے توری والا نہیں آو نالو کتھے بے جارا جنڈا لاؤنا رہ دو رہ دو میند روڈ پہنچا ہی ہیں میند روڈ پہنچا ہی ہیں میند روڈ پہنچا ہی ہیں شیل ویل فیر سوسائیٹی دوسرا سلانہ پرگرام ماشاءاللہ ساڑے محزز میمان خصوصی نصیر خان جنون اور نانا صاحب کا وزیر بلدیات سردار عدیس صاحب انشاءاللہ آنے والے جی انشاءاللہ عوامدہ عوامدہ ساتھے ماردہ سمندر ماشاءاللہ ماردو خبتین حضرات پیڈال پہ موجود ہیں ہنسی مہین روڈتے آئیت ہیں موسم دین جائے ہوئی ہے بیترین موسم میں لائیو جنات جائن کی تیجی انشاءاللہ پرگرام دی انشاءاللہ بچائیں نمات تکسیم کی تیجلسون موسم دینے علاقہ ساتھے گیٹ تکسیم کی تیجلسون جیڑے ڈونرز زیادہ بارویل فیرز سائیڈینار ہر مشکل وقت پہ کھلتے ہیں انشاءاللہ بیترین کسندہ ساتھے گیٹ دیتا جلسی جی ساتھے گیٹ تکسیم کی تیجلسون ساتھے گیٹ تکسیم کی تیجلسون ساتھے گیٹ تکسیم کی تیجلسون ستھا ہے گیٹ تکسیم کی تیجلس тебя موسیقی 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 ہمارے موزز میں مانے خصوصی صاحبان ماشاءاللہ تشریح لا چکے ہیں ماشاءاللہ موسیقا موسیقا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے تکا موسیقی 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 کیوں گر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے ہال دل کس کو سنائے ہال دل کس کو سنائے کیوں گر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں گر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے کہ رہا ہے آپ غارب انتبی ہم آپ سے کیوں انہیں میں دو سزائے کیوں انہیں میں دو سزائے آپ کے ہوتے ہوئے خال دل کس کو سنائے خال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے میں گزارش کروں گا چنگ چنگ سروس والوں سے کہ مہربانی کر کے جلدی پچاس پرسی اور لے آئیں اور پیچھے اور لکھا دیں تا کہ جلدی جائیں اب میں احسن جیکہ مانن والے بچے اس سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر آ جائے احسن ماشااللہ موسیقی موسیقی جانجہ comportاو موسیقی ivi شکہ شکری Pen موسیقی شکریہ اس طرح ماatamente جانگ Blockchain موسیقی 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 consider موسیقی 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 بہت خوب اللہ تعالیٰ جتنے بھی بچیں انہاں ایسی طرح دعنت نصیب کرے میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں ہمارے پروگرام کے اندر اس وقت زینت بنے نازم اور انگزیب خان وہ بھی آگئے ہمارے نعیم صراب پرویز پالا شاہ صاحب باقی جتنے بھی ممران یہاں تشریف لائے ہیں اور صدار عذر صاحب ماشاءاللہ ہم ان کو بھی خوشمدیت کہتے ہیں کہ ممانے خصوصی کے ساتھ ساتھ وہ بھی تشریف لے آئے جتنے بھی اس وقت نام اگر لوں تو ظاہر ٹیم لگے گا جتنے بھی آدمی یہاں پہنچے ہیں تقریباً دور و نزدیک تو ہم سب کو خوشمدیت کہتے ہیں یہ تمتور ایک تاریخی علاقہ ہے اس تمتور کے اندر داشیہ اس تمتور کے اندر بہت نامی گرامی شخصیتیں گزری ہیں اور جتنے بھی تقریباً گاؤں مختلف سیدوں پہ ہیں یہ سب اسی تمتور سے جا کے آباد ہوئے اور سب کا آبائی گاؤں یہی تمتور ہیں اور اس تمتور کے اندر ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے بچے تلیم یافتہ ہوں ہمارے بچے منشیات سے دور ہو برانیوں سے دور ہو ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے لیکن اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمارے مسائل بہت ہیں وسائل بہت کم ہیں پہلے کام بہت ہوتے رہے لیکن یہ جو بیٹ میں اصلا گزرا ابھی بلدیاتی نمائندے الیکشن لڑے ہمارے بھائی ہمارے دوست ہمارے برخدار ہمارے بزرگ یہ الیکشن لڑے لیکن بدقسمتی ہماری تھی کہ یہ نورہ کچھ تھی آپ اس میں لڑے رہے اور ان بلدیاتی مبروں کو کسی نے فانڈ نہیں دیا کافی عصہ بیٹ چکا ہر آدمی انتظار میں ہے کہ شاید فانڈ آئے اور ہم کام کرائیں قصور ان کا نہیں ہے میرے بزرگوں اگر ان کو فانڈ ملے گا تو لگے گا فانڈ حکومت نے آج تک ان کو نہیں دیا اور ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ پاک کرے کہ ہماری حکومت کا قبلہ بھی درخت ہو جائے اور ہمارے نمائندوں کو فانڈ ملے دا کہ یہاں پہ کوئی کام ہو اسی کے ساتھ ساتھ میں محمد اکدس محمد اکدس بچے اس سے گزارش کروں گا اسٹیج پر آ جائے اور یہ ملی نغمے کے ساتھ اس نے اپنا نام لکھوایا ہے اور سانڈ والوں سے کہوں گا کہ ملی نغمہ لگائیں تاکہ وہ بچے اپنا پروگرام پیش کر سکے ملی نغمہ ملی نغمہ ملی نغمہ ملی نگل نگلين ملی نگل ملی نگلی نگل اٹھاں آفازو توڑ کے رکھ دیں گے بلدی سے جو لکھائے گا تو کر کے دیں گے بلدی سے جو لکھائے گا تو کر کے دیں گے ہم پاکستانی مجاہدہ اس برتی جینک والے ہم پاکستانی مجاہدہ اس برتی جینک والے ہم پاکستانی مجاہدہ اس برتی جینک والے بلدی سے جو لکھائے گا تو کر کے دیں گے بلدی سے جو لکھائے گا تو کر کے دیں گے بلدی سے جو لکھائے گا تو کر کے دیں گے موسیقی 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 اب میں انعامات کی طرف آؤں گا میں جی تاشی جی شوہب خان جدون اور تاشی میں ان سے گزارش کروں گا کہ گورنمنٹ گلد کالج آئی سکول دم توڑ بند ان کو آکے انعامات تقسیم کریں میں تاشی خان سے گزارش کروں گا کہ سٹیج پر آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں تمام بزرکوں نوجوانوں میں بانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں صدبار بیل فیر سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے کہ آپ نے ہمیں عزت بکشی ہم آپ کا یہ احسان آپ زندگی پر انشاءاللہ نہیں بھولیں گے یہ صدبار بیل فیر سوسائٹی کا دوسرا سلانہ پروگرام ہے انشاءاللہ ہماری زندگی رہی تو یہ سلسلہ ہر سال اسی طرح انشاءاللہ جشن کے ساتھ منائیں گے جو غلطیاں کتہیاں ہوئیں اس کو انشاءاللہ ہم دور کریں گے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا تہاون چاہئے آپ صدبار بیل فیر سوسائٹی کی سپورٹ کریں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو وایوس نہیں کریں گے آپ میں دعوت دوں گا گورنمنٹ دارز ہائر سکینٹری سکول کی طلب بات جنہوں نے پوزیشن نے لی میں ایک تو خراجہ تحسین پیش کرتا ہوں ان کی پرنسیپل کو ان کے سڑاک کو جنہوں نے میند کی یہ ہمارا نام روچھونہ کا ہے اور باقی بھی جو بچیاں آئی ہوئی ہیں انشاءاللہ ہم امید کریں گے نیکس آر وہ بھی میند کریں گے پوزیشن ہورڈر ہوں گی نائمت کلاس کی نور فاطمہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور پینڈال سے میں نازم اور انگزید سائد سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی سٹیج پہ تشریف لائیں اور بچیوں میں نمہ تقسیم کریں گی تاریوں کی بوجھ ہونی چاہیے آپ کا دیلہ پر ہے نور فاطمہ امنہ سجاول پوزیشن پوزیشن ہے جی نور فاطمہ کی نائٹ میں ان کے ساتھ سیکنڈ پوزیشن ہے امنہ سجاول کی تھارڈ پوزیشن ہے نائٹ میں اس وہ نور کی اس کے بعد سمیہ بی بی امامہ زفر یہ ماشاءاللہ پرنسیپل سمینہ گول صاحبہ گولمنٹ کارز سایسکنڈی سکول امامہ زفر کارکی پوزیشن 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 امامہ زفر سبغال تاف سبغال تاف سبغال تاف موسیقی 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 تھاٹ پوزیشن کے لیے یہ ہمائے سیکنڈ یئر کی فرس پوزیشن لی ہے انیشہ رزوان انیشہ علیمہ سادیا سیکنڈ پوزیشن حاصل لی ہے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے ان کے ساتھ ہی فاطمہ رمضان انہوں نے بھی تھاٹ پوزیشن حاصل کیا ہے دونوں نے سیم نمبر لیے ہیں آئیشہ نواز تھاٹ پوزیشن سیکنڈ پوزیشن حاصل کیا ہے سیکنڈ پوزیشن حاصل کیا ہے ماشاءاللہ میں گفتگوز ساتھ ساتھ کرتا رہو گا کہ ہمارا گاؤں کے اندر پانی کا مسئلہ بہت اوقات بنا رہتا ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ احساس دوسرے کا نہیں کرتے کئی ایسے گار ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ نلکے لگے ہوئے ہیں لیکن آگے ٹوٹی نہیں ہوگی وہ بند نہیں ہوگی تو دوسرے گار میں پانی نہیں پہنچے گا مہربانی کر کے ہر شخص یہ احساس کرے کہ پانی کی ایک اتنی بڑی نعم ہوتا ہے اللہ کی کہ اس کو اگر دوسرے تک پہنچاؤ گے تو بہت بڑا حضر ہوگا مہربانی کر کے ہر آدمی کوشش کرے اپنے گھر کے اندر کہ پانی ضائع نہ ہو دوسرے تک پہنچے اب میں گزارش کروں گا صداد صغیر احمد صاحب سے گورنمنٹ آئی سگول سمتور ان کو انعماد دروانے کے لیے صداد صغیر احمد صاحب تشریف لے آئیں آئیس کے لیے سکول بھی دیرے بچیو لٹھ دیئے اور جو بجائے ہی میرے شیطان بچیو سکل دائر احمد واحد میں صدابار سوسائٹی کے انٹر فارم تھی میں نے جتنے بھی معزز فادین و حضرات آئیں ان کو گلکن کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کیونٹی ٹائم میں سے ٹائم نکالا ہے اور میں اپنے جیو گیسٹ جو ہیں ان کا اور ان کے ساتھ جتنے بھی میمانِ گرامی ہیں ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں تو سب سے پہلے یہ جو ہماری صدابار ویل فیر سوسائٹی ہے ہمارا سلوگل ہے ہمارا مشن ہے کہ دم توڑ کو کلین اینڈ گرین دم توڑ کے ساتھ ساتھ ایک پڑا دکھا ہوا ہو اور امن شہر بنانا ہے تو یہ جو پروگرام ہے یہ جو پروگرام ہے اسی کی ایک کڑی ہے ہم نے پچھتے سال بھی یہ تقسیمِ انعامات کا ایک پروگرام کیا تھا تاکہ ہماری بچوں میں جو ہے اس سے ان کے بڑھیں اور وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں تو میں تو مانگ جتنے بھی سکولز ہیں ان کے پرنسپلز ان کا ہسٹاپ ان کا مشکور ہوں کہ جو اپنے بچوں کے ساتھ اتنی بیندر کرتے ہیں تو ہمارا سکول جو ہے گورنمٹ آئی سکول دم توڑ تو اس کے بچوں نے بھی کوزیشن لی اور یہ پچھتا جو ریزرٹ ہے آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ اتنا اچھا نہیں تھا جیکن ہمارے سکول کا سیونٹی فائی پرسنٹ نانٹھ اور ٹینٹھ کا ریزرٹ تھا تو میں تمام اصادزہ کو اور پرنسپلز کو اس کا حراجی تسیل پیش کرتا ہوں تو آپ میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں پرنسپل گورنمنٹ آئی سکول دم توڑ ان کو دعوت دوں گا اور ان کے ساتھ جو بچے ہیں ان کے بھی نام لے رہوں تو ان کو انام دینے کے لیے میں آجی نعیم سراف صاحب سے دواز کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ وہ بھی آ جائیں باشا ایک ہمارے سکول ایک ہمارے سکول بچے ہیں بچے ہیں پیران جانو کتھ یا لوگ ٹی اٹھ ٹی اٹھ ٹی اٹھ ٹی اٹھ ٹی اٹھ ٹی اٹھ موسیقی آجا جی یہ نائن کا سب سے پہلے سٹوڈنٹ غلام اسحاق پاس پوزیشن والا غلام اسحاق ہے آجا جی غلام اسحاق سیکنڈ کے لیے ہے عبید اللہ غلام اسحاق غلام اسحاق پاس پوزیشن جی ایچ اس دمتوڑ دوسرا ہے جی سیکنڈ پوزیشن کے لیے عبید اللہ گورنمنٹ آئی سکول دمتوڑ تھارڈ پوزیشن کے لیے حیدی زین العابدین زین العابدین اسی سکول سے گورنمنٹ آئی سکول دمتوڑ سے ہے دی ٹینٹ کا فسٹ جو ہے عثمان خان جدون عثمان خان جدون سیکنڈ فاد علی فاد علی کرافتر سیکنڈ پوزیشن جی ساڑیاں دیکھو جی اسی نگر سوک سیکنڈ پوزیشن کے لیے عثمان علی تھارڈ پوزیشن سیکنڈ پوزیشن تیرخت ماشاءاللہ یہ تھے سردار سگیر صاحب اب میں اب میں دو دوں گا سلط خان صاحب جدر بھی ہے سٹیٹ پر آ جائیں سلط خان گور میں گورنمنٹ پبلک سکول گورنمنٹ پریمری سکول اس کی انہمات دینے کے لیے خزارش کروں گا سلط خان اگر آئے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی کرتے ہیں سردار سگیر صاحب گورنمنٹ پریمری سکول تمپور کے پرنسپل صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ سٹیج میں تشریف لائیں اجمال خان صاحب موجود ہیں یا کوئی بھی ٹیچر اگر پریمری سکول کا موجود ہے تو وہ سٹیج میں تشریف لائیں علیشہ پیاز گورنمنٹ پریمری سکول تمپور میں گزارش کروں گا آجی سلمان صاحب اور سٹیج میں تشریف لائیں پاسٹ پوزیشن ہے جی بہت خدمات ہیں ان کی دمدور کے لیے حاجی صاحب کی پروار کی دنیا میں بھی ایک نام تھا ماشاء اللہ انگار ہزارہ سربن پروار گلت کے یہ کوچ ہیں علا باق زنگی کریں ان کا سایہ دمدور پر ہمیشہ سلامت رہے اس کے بعد میں دعوت جنگا مبشر علی ورد گل فران صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں سیکنڈ پوزیشن ہے گورنمنٹ پریمری سکول دمدور کی نتاشا نواز تھارٹ پوزیشن ہے نتاشا نواز جی گورنمنٹ پریمری سکول دمدور ماشاء اللہ کاریاں محسو آت پایدے رنین بہت بہت شکریہ گورنمنٹ پریمی سکول کے بچیوں کا بھی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آنے والے سب میمانوں کا ہم اپنے سپنڈال میں کوشمدید کہتے ہیں ان کو اور ہمارا مقصد یہ پروگرام کروانے کا صدوار سوسائٹی کا یہ کسی سکول کی پرموشن کے لیے نہیں ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹوٹلی ہر سکول پرموٹ ہو اور ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تعلیم کو پرموٹ کر رہے ہیں ہم اس لیے یہ سلانہ پروگرام جو رکھتے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی جہاں پہ آپ اس سے بہتر پروگرام ارکنائز کریں گے اور اسی کے ساتھ میں جعبت دیتا ہوں جگہ مارا سکول کے پرنسپل صاحب کو کہ وہ جہاں سٹیج پہ کہیں بھی ہیں تو سٹیج پہ آ جائیں مرتضا خان مرتضا خان پرویز خان صاحب کونسلور تم دوڑوان سے ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ سٹیج پہ آ جائیں ماشااللہ جی جگہ مارل کے پرنسپل صاحب اگر مرتضا خان صاحب موجود ہے تو آ جائیں میں فرس پوزیشن آلڈر فاتما نور کو سٹیج پہ آنے کے لیے انوائٹ کر رہا ہوں آ جائیں فاتما نور فاتما نور ماشااللہ یہ ففت کلاس سے ہیں فارس پوزیشن آلڈر نے سیکنڈ پوزیشن آلڈر احسن ساجد آجو سیکنڈ پوزیشن ہولڈر احسن ساجد آگیا جی تھرٹ پوزیشن کے لیے اپید اللہ رمضان یہاں پہ تھرٹ پوزیشن کے لیے ایک اور بچی ہے ہمارے پاس وریشہ تارک اگر موجود ہے تو جیکہ مرڈل سکول سے وریشہ تارک میں شکریہ ادا کرتا ہوں کبیتان سب کا بہت خوب جی ماشاءاللہ اب میں گورمنٹ گرد پریمیلی سکول ان کے نامات کے لیے مزارش کروں گا سفولہ خان سے کہ سفولہ خان ستیج پر آئیں گورمنٹ پریمیلی سکول میں گزارش کروں گا پرینسیپل صاحبہ نگینہ صاحب خان سے کہ وہ ستیج پر تشریف لائیں اور میں پیڈال سے علی افتر خان جدون صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ستیج پر تشریف لائیں جی مستان بی بی جی فرس پوزیشن لی ہے انہوں نے گورمنٹ گزارش کروں گا دمدور افنان آسے سیکنڈ پوزیشن لی ہے گورمنٹ پریمیلی سکول دمدور افنان دو 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 جی سارے سامنے دیکھیں سامنے دیکھیں کارڈ مہربانی جی ماشاءاللہ بچہ صدبار سوسائٹی کے مصالح کچھ الفان بولیں گے مہربانی کر کے سامنے دیکھیں سامنے دیکھیں سامنے دیکھیں مہربانی سکولا اے یہ گورمنٹ مائک جڑا ہے آن کرو اسسلم وکوزیشن لی ہے موسیقا مہاشا اللہ اللہ پاک سلامت رکھے اب میں گزارش کروں گا فائمر اسلام سکول کے لیے عادل خان جدود سے کہ وہ سٹیج پر اچھا چیل گئے حسد صاحب دوسیٰ آ رہے ہو بس اللہ الرحمن الرحیم میرے امانے خصوصی جناب عدی صاحب نصیر خان جدود صاحب اور میرے گاؤں کے لوگوں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ایک کمٹی ٹائم نکال کے صدق اور سہی کو دیا انشاءاللہ یہ برگرام اسی طرح رواد ہمار رہے گا اور آپ امام لوگوں بہت شکریہ کہ آپ پشریف لائے اور اس قبران کو طبیعت بخشی شکریہ جی شاہر ہے پرنسپل جنیار خان صاحب موجود ہے تو تشریف لے آئیں میں گزارش کروں گا انعامات تقسیم کرنے کے لیے ڈیریکٹر محسن بھائی مہربانی کر کے اسے ہی تیار ہیں جلے تو راز میں ان کے یوپی سے بیٹھے جلتے ہیں جلے تو راز میں ابدالرمان خان فہم علیہ السلام سکول سسٹم فرس پوزیشن فرس پلے گروپ بھائی ابدالرہ ابدالا خان ابدالا خان بھائی ای بھیجر کی رو ابدالا خان بھائی ابدالا خان ابدال nigga بلہ خان پلے گروپ مریشا ناصر نرسی گلا امی حانی کلاس نرسی یہ سکول ہے جی فیمول اسلام سکول سسٹم یہ ان کے بچے ہیں نور حودہ امی حانی ابرار شکریہ شکریہ فیمول اسلام سکول سسٹم نرسی گلا فیمول اسلام شکریہ 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 مجیون فیمول اسلام آپ کی گانا مٹی لئے دیں مجیون سبیس اسلام مجیون نرسی گلا شکریہ شکریہ زبان ملک شکریہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم میں رنیشنل سکون کے لئے یہ تو خیر میرا نام ہے آلتان تاشید تو بہت حجم داروانی اسلامی انٹرنیشنل پربلک سکول دمتور پرنسیپال صاحب آسم خان سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج بے تشریف لائن اور پیڈال سے میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس سٹیج بے تشریف لائن مقبول شاہ صاحب ماشاءاللہ فرس پوزیشن لی ہے جی حسن اسلامی انٹرنیشنل پربلک سکول دمتور حسن ماشاءاللہ سیکنڈ پوزیشن لی ہے حاد عبداللہ حاد عبداللہ خارٹ پوزیشن لی ہے جی ایمان اسلامی انٹرنیشنل پربلک سکول دمتور ماشاءاللہ بہترین پرفارمس تمام سکولوں کی آپ میں سٹیج کے لیے آسم خان شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آسم خان صاحب کو سٹیج جائے جو ہماری یاد دلائے گی ان کو آپ کی مربوط تعلیہ بہت بشید بھی ماشاءاللہ اب میں مکاس پبلک سکول کے لیے آجی صاحب شمریز خان ان سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر آئیں مکاس پبلک سکول دمتور پرنسیپل کاشف جدون سائٹس سے میں گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج میں تشریف لائی محمد اکتس جدون پسٹ پوزیشن لی ہے مکاس پبلک سکول دمتور سے آجی شمریز صاحب کراکیا دیں گے ان پچوں کو ٹیکنیکل ایڈوائزر ہیں صدبار ویل فیر سوسائٹی کے سیکنڈ پوزیشن ہے جی محمد علی جوے بیٹ ڈان تاریوں کی کمی ہے آپ کا نمبر بھی آئے گا کوشش کریں گے سب کوئی نام دیں چھوٹے بچے جو آئے ہوئے نہ ان کو بھی دیں گے کچھ نہ گوچ ہاتھ پوزیشن آئی ہے سٹیج کے لیے ان کا دے دیں جی کاشر جدون صاحب کا مکاس پبلک سکول دمتور بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکالا ہم آپ کے امتعائی مشکور ہیں شکریہ بہت بہت بھوم جی اب میں لندنگ دی لندنگ پوز ان کے لیے سید بابر شاہ صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آکر انہامات تکسیل کریں لندنگ پوز کے لیے سید بابر شاہ صاحب دی لندنگ پوز ان سے دائلہ یا پوز انہامات سلام علیکم میں لرننگ پوسٹ کے پرنسپل صاحب سے برخواست کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں اور فرسٹ پوزیشن کے لیے محمود نائنٹ کلاس سٹیج پر آ جائیں جی آپ کی برپور تعلیوں میں پرنسپل لرننگ پوسٹ اب نائنٹ کلاس کے بچے ہیں جی محمود فرسٹ پوزیشن لیے ہیں اگر پرنڈال میں وجود ہیں تو آ جائیں جی بی پوزیٹیو محمود فرسٹ پوزیشن لیے ہیں نائنٹ میں ڈی لرننگ سکول سسٹم دمدور تالیہ ندیم ہے سیکنڈ پوزیشن جنا نے حاصل کی ہے تالیہ ندیم ہارڈ پوزیشن کے لیے دانیال شاہ ڈی لرننگ سکول سسٹم دمدور دانیال شاہ محاویہ تھارٹ پوزیشن انہوں نے دولوں نے سیم نمبر لیے ہیں محاویہ محاویہ ڈی لرننگ سکول سسٹم دمدور وسیم ٹینٹ میں انہوں نے فرس پوزیشن حاصل کی ہے وسیم وسیم مانور شاکیل سیکنڈ پوزیشن ٹینٹ میں انہوں نے حاصل کی ہے دی لرننگ سکول سسٹم دمدور تھارڈ پوزیشن حاصل کی ہے علشبہ علشبہ دی لرننگ سکول سسٹم دمدور بیسٹ پرفارمیس آپ کی اطالعیاں بتا رہی ہیں کہ دل سے نہیں اطالعب وجہ رہی ہے لشبہ لشبہ تھارڈ پوزیشن انہوں نے دی ہے یہ ہماری یاد دلائے گا صدہ بار ویل فیر سوسائٹی کی ان کو بہت بہت شکریہ خوف نے اپنا قیمتی وقت نکالا بہت بہت شکریہ اب میں کوئسار پبلک سکول کے لیے دعوت دوں گا شفقت صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں اور میں گزارش کروں گا نصیر خان جنون صاحب کے سے کہ وہ بھی سٹیج پر تشریف لائیں کسار پبلک سکول کی پرنسیپل صاحب آگر موجود ہیں تو وہ سٹیج پر تشریف لائیں زائدہ بھی بھی سکنڈ پزیشن منیزہ خان پزیشن کے لیے فرحان بیسٹ پرفارمس کوئسار پبلک سکول دمتور منیزہ کوئسار پبلک سکول کا سٹیج بھی ان کے حوالے کیا جائے جی پرنسیپل صاحب اس کے حوالے تاکہ ان کو صدہ پارگل خیر سوسٹ کی یاد دلاتی رہے فرحان ہر پزیشن جو خوشی سے گھاستی جائے جلو بسکی سجائے دموں کے پیجنوں کی روشنی کا بھی نہیں رکھو ستارے تو اڑلائے جلو بسکی سجائے ماشاءاللہ تاشریف ادام کریں رائزنگ لائٹ پبلک سکول دمتور میں گزارش کروں گا پرنسیپل صاحبہ سمینہ جدون سے اگر وہ تشریف لائے ہیں تو وہ سٹیج میں تشریف لائے اور سردار محمد ادریس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج میں تشریف لائے پاکی پر بورتاریاں گلیات کا راجہ شنشاہ بلدیات جنہیں نے بلدیاتے ماشاءاللہ اردام کے فنڈ گائے اپنے ارئے میں سردار محمد ادریس صاحب پاست پوزیشن ہے لے انوشا جدون ٹین پاست پوزیشن بھی ہے انوشا جدون نے رائزنگ لائٹ پبلک سکول دمتور وانیا خان سیکنڈ پوزیشن لے ہیں ٹین میں انہوں نے کلیپنگ نہیں ہو رہی دو جو جتنی زیادہ کلیپنگ کرے گا اس کو انعام دیا جائے گا ہماری نظروں میں ہے بچے جو کلیپنگ کر رہے ہیں وانیا خان سیکنڈ پوزیشن لے ہیں انوشا جنہوں نے زینب بھی بھی تھرڈ پوزیشن لے ہیں انہوں نے ٹین میں وانیا خان سیکنڈ پوزیشن لائٹ پبلک سکول دمتور اور پیان کی بچیاں تیار ہو جائیں جی امان بی بی جو کلیپنگ کرے گا امان بی 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 پاس پوزیشن لیے ہیں انہوں نے زویا فیسی سیکنڈ پوزیشن لی ہے زویا فیسل رویدہ نواز خان سیکنڈ پوزیشن لی ہے انہوں نے رائزنگ لائٹ پبلک سکول دمتور رائزنگ لائٹ پبلک سکول دیپریزی پلک کے لیے جو ان کو ہماری جات دلائے گی امان بی بی بچار باتیں اپنے پرنس کا اپنے سکول کا تینکیو ویڈی مچ ماشاءاللہ اب میں رائزنگ لائٹ آئیزن پبلک سکول کے لیے رائزن پبلک سکول کے لیے یاسر خان ان کا نام پیش کرتا ہوں یاسر خان اس کے لیے میں آخوز ملاس صاحب سے گزارش کروں گا کہ سٹیج پر آ جائیں آہیزن پبلک سکول دم توڑ پرینسیپلز انوار خان جدود سائٹ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں دیشاہ صاحب آبا آن جائیں کی جگہ لائن پچ پوزیشن لیے آمنا خان آمنا خان ہریزن پبلک سکول دم توڑ سیکنڈ پزیشن لیے سیکنڈ پزیشن کریے کشف نیازی سیکنڈ پزیشن کریے خیزر علی ہریزن پبلک سکول دم توڑ خیزر علی کشف نیازی لائن پزیشن سیکنڈ پزیشن ہریزن پبلک سکول کی ٹیتھ کے طالب علم اتر مینولا فرس پوزیشن لید ہے اتر مینولا نے اتر مینولا آونا جناب اوزیر خان سیکنڈ پوزیشن لید ہے اوزیر خان سیکنڈ پوزیشن کریے زائم گوھر زائم گوھر سیکنڈ پوزیشن کریے خریزن پبلک سکول دمتو زیام گوھر اب سیڈیفکیٹ دیں جی انوار خان جلون سائق کا پرنسپل ہریزیان پبلک سکول دمتو یہ ان کو ہماری جات دلائے گی بہت کوئی شکریہ اب میں اسلامیہ پبلک سکول کے لیے مظر خان اگر ہیں تو اوزیر خان مظر خان میں گزارش کروں گا سرداد سغیر صاحب سے کہ وہ سٹیج پر آ جائیں مظر خان کے لیے مکاوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی 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 عبیبا نور نائل عبیبا نور نوری ابراہیم اسکر ابراہیم اسکر اسلامیہ پبلک سپورٹ کلاس ٹین خورم رشید ابراہیم اسکر رہی ہیں بار بار اتنی ہیں اچھا یہ بچہ نہیں آیا تھا اسلامیہ انٹرنیشنل پبلک سکول کا آیاں نہیں وہ آئے اور اپنی ٹرافی لے لیتی ہیں نام لے لیتی یہ سارفی دے پھریٹرется آئیس کنڈریسکول کی جو بچی لیت آئی ہے وہ پریجر اپنا نام بتایا گورنمنٹ گارلز آئے سکنری سکول کی کوئی بچی ہے تو گورنمنٹ گارلز آئے سکنری سکول کی ہے نورو لین جو پہلے نہیں آئی تھی آجائی موسیقی ماشاءاللہ بہت شکریہ ٹائم کی کمی ہے کوشش کریں گے آدھے گئے دیگر پروگرام کو وائنڈ آف کریں آپ انشاءاللہ محززین حلقہ جس کے لئے ہم نے سٹیٹیٹ بنائے ہیں آپ اناؤنس کریں گے ان کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آمدہ بیعا فاہ صدبار ویل فیر سوسائیٹی میں آپ نے تمام نیمان کرانی ہو اس پردال میں خوش آندیت کرو گا اور ان بچوں سے روپسٹ کرو گا کہ کائنڈی آپ خموشی کے ساتھ بیٹھ جائے جی جی سستا آقا میں آپ نے کیلیس صاحب کو یہ پتاتا جلو کہ صدبار سوسائیٹی یہ سمول ویل سنگ سوسائیٹی ہے اس کا کام حلاقے کی محرومیوں کو دور کرنا ہے جیسا کہ آپ لوگ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے چند ڈیکٹ سے دمتور جو کہ اس ڈسٹے کیپٹر باد کا مہن گاؤں ہیں اسے بلکل ہی بیٹھ بور پر رکھ بیا گیا تھا جبکہ صدبار سوسائیٹی کی ریولیوشن کے بعد آپ کو اس بات کا بہوبی علم ہوگا کہ آلپلیٹ فرم میں جہاں پہ دمتور کا نام نہیں لیا جاتا تھا وہاں پہ آپ انشاءاللہ دمتور کی پراپر ریپرزنٹیشن کسی بھی فرم پہ اور جہاں پہ بھی آپ کا فرنٹیمنٹل فائیڈ انفرنگ ہوتا ہے وہاں پہ دمتور کی ریپرزنٹیشن موجود ہوتی ہے میں تمام کراؤڈ سے روکیسٹ کر گا کہ کانڈلی ذرا سا خموشی اختیار کریں یہ جیسا کہ میرے مارکنائزر صاحب نے مختلف سیاسی سیاست کا حوالہ دیا ہے کہ پاکستان کس علاق سے گزر رہا ہے میں آپ کو بتاتا چلے اس پلیٹ فارم سے کہ پاکستان جس بھی آلات سے گزر رہا ہے اس کا ہمارے بچوں کی فیچر کے ساتھ کوئی بھی عمل داخل نہیں ہے پاکستان انشاءاللہ تعالی ایک کلمے کی بنائے کی اوپر مرض وجود میں آیا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر یا اس کے آنکھوں کے کوئی بھی بندہ اس کی طرح آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے آپ لوگوں کا فاکس صرف اور صرف اپنی ایڈیوکیشن ہے وہ چیز ہے جو میرونیوں کا ازالہ کرتی ہے اگر آپ کے پاس ایڈیوکیشن ہوگی اگر آپ کو فنڈیمنٹل رائٹس کا پتہ ہوگا تو دیفنیٹلی آپ باشاہور ہوگے اگر آپ کو رائٹس کا نہیں پتہ تو آپ کے پاس رپیہ ہو پیسہ کچھ بھی ہو لیکن آپ دنیا میں کئی بھی بھی سسٹین نہیں کر سکے گے دیوڈ ویسٹنگ دیپریسیٹ ٹائپ آفتی کراؤڈ میں جو ہمارے ممبران ہیں جی جنہوں نے ہمارے ساتھ بینگا ڈونرز ہمارے ساتھ کام کی گئے جی ان کا نام دالو تو یہ بہت بڑی زیادی ہوگی جی اس کے لیے میں اپنے چیم گیس صاحب سرکار ادریس صاحب سے روکسٹ کروں گا کہ کانلی وہ سٹیج پر لے آئے جی تشویر تشریف لے آئے جی اور ساتھ ہی میں آپ نے سرپرسل علیہ صاحب پرویز خان صاحب سے بھی روکسٹ کروں گا کہ کانلی وہ بھی تشریف لے آئے جی یہ وہ اشخاص ہے جنہوں نے جس وقت ہم نے اس صدبار سوسائٹی کو دوبارہ مرض وجوب میں لائے تو ان صاحبان نے ہمارے ساتھ دل کھول کا مدد امداد کی ہے یہ ہمارے ڈونرز ہیں انہیں ہم کسی طور پر بھی نہیں بھول سکتے سب سے پہلے میں روکسٹ کروں گا جی آفیس عبدالسلام صاحب کو کہ کانلی وہ آئے اور اپنے سیٹیفکیر آندہ بیافوا صدبار ویل فیر سوسائٹی وصول کرے جی آفیس عبدالسلام صاحب جی سیکنڈلی سیکنڈ نمبر پہ ہے جی ڈاکٹر سلیم خان صاحب جی ڈاکٹر خان گول خان جدون صاحب ڈاکٹر خان گول خان جدون صاحب ڈاکٹر خان شیخ صاحب عدالت خان جدون صاحب اگر جوسان لائے نین سے خواہ پکھائے انہیں سینوں پہ اپنے روز لے بنے عشق خان صاحب چمن اپنے گول خان سب انسپیکٹر سب انسپیکٹر ایسے چو ارشید خان صاحب بل فرمان صاحب یہ وہ پوزیٹیو چہرے ہیں جو ابھی سیٹیفکیٹ وزول کر رہے ہیں یہ آپ کا رائزنگ سٹارز ہے جی اور انہی کی وجہ سے دمتور کا نام ایپٹ آباد میں اور گردن ہوا میں پہچانا جاتا ہے جی اور یہ ہمارے لیے انتہائی قابل فخر کی بات ہے کہ ان لوگوں نے اس گاؤں کے لیے اور اس ملک کے لیے آپ نے خدمات انجام دیئے جی اس کے پاس جی وقار خان صاحب جی میرے براد صاحب سے گزارش کرتا ہوں جی وہ آجاز جی فاسد خان میرے براد صاحب سے بھی تفیل خان صاحب تفیل خان صاحب بشارت خان صاحب بشارت خان صاحب موسیقی 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 ماشاءاللہ ہمارا بدیجہ ہے عادل خان کا بیٹا ہے اور صدبار کی کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہے جس میں یہ آتا نہ ہو جس طرح ہمارے سارے ممبر حضرات میٹنگ کے اندر آتے ہیں اور یہ بچہ ہمیشہ ہماری میٹنگ کے اندر موجود رہتا ہے محسن خان جدونسا ڈیوٹی ڈائریکٹر مادنیات میں اس کے بعد نصیر خان جدونسا سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ایک چھوٹے سا سیٹیفکیٹ ہے یہ آپ کو یاد دلاتا چلے گا کہ آپ صدبار ویلکوئی سوسائٹی کے پلیٹ فارن پر تشریف لائے تھے میں اس نصیر خان جدونسا کے بارے میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں گے جب بھی اس دردی تمتور کو کسی آواز کی ضرورت ہوئی تو سب سے پہلے نصیر خان جدونسا نے آوازیں بلند کیا ہے ان کی یہ قاوش ہم انشاءاللہ ہمارے نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ واقعی کوئی ریپریزنٹیٹیو یا کوئی ایسا شخص جو سوشل میڈیا کے اوپر اور الیکٹرونکس میڈیا کے اوپر آوازیں بلند کرتا ہے بغیر کسی خوف کے بغیر کسی پریشر کے اس کے پاس بلال خان صاحب جی بلال خان صاحب انسپیکٹر صاحب جی ان کے والے صاحب سے رکھنٹ کرو پر قائنٹ لی وہ ان کا سیڈیٹکیٹ وصول کرے جی سویل خان شبلہ موبائل راول پنٹی سویل بھائی نے بھی ہمارے ساتھ ہماری اس سرویس کو چلانے کے لیے جو ہم چلا رہے ہیں جی انہوں کی ان کی ڈونیشن بھی موبائل کی شکر میں ہمارے پاس موجود ہے جی تینکی سویل بھائی آرون حان جدون صاحب اگر میں آرون حان جدون صاحب کے بارے میں یہ بات نہ کہوں کہ یہ جہاں پہ بھی کوئی بات ویل فیر کی ہوتی ہے یہ صدبار کا نام لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آرون حان چاچا جی یہ آوازیں بلند کرتے ہو اور صدبار سوسائٹی کو ہر پلیٹ فارم پر اوپر ریپریزنٹ کرتے ہیں جی جعوید خان جدون صاحب جی جعوید خان جدون صاحب بھی کسی بھی تعرف کے موتاج نہیں ہیں اور ان کی خاتمات صدبار سوسائٹی ہمیشہ یاد رکھی گی کہ انہوں نے صدبار سوسائٹی کے ساتھ جان مان دن سب کے ساتھ جوہر تعاون کی گئے جی حافظ محمد ساجد صاحب ایکس چیئرمین دم توڑ حافظ محمد ساجد صاحب ارشد ثراف صاحب جونیت خان جونیت خان صاحب مولانا وقا سائے جامع مسجد صرافہ مولانا وقا سائے میں آجی صاحب سے رکست کروں گا آجی نعیم صاحب سے وہ قائم لی یہ مولانا صاحب کا آوات حصول کرے گی کاری جامیلو ریمان صاحب خطیب جامع مسجد دم توڑ کاری جامیلو ریمان صاحب حافظ محمد ملاد خان صاحب خطیب جامع مسجد غوثیہ سید قابل شاہ صاحب چیئرمن سیئر ریمان ٹراسٹ ڈم توڑ میں شاہ صاحب بابر شاہ صاحب سے رکست کروں گا کائنلی وہ تشریف لائے اور یہ آوات حصول کرے نعیم صراف صاحب میں نعیم صراف صاحب سے رکست کروں گا کائنلی تشریف سٹیج بے تشریف لائے اپنا آوات حصول کرے دلاور خان جدون صاحب میں قسم خان سے رکست کروں گا کہ وہ دلاور خان جدون صاحب کا آوات حصول کرے قاضی عابد جدون صاحب قاضی عابد جدون صاحب میں یاسر خان سے رکست کروں گا کہ وہ کائنلی تشریف سٹیج بے تشریف لائے اور قاضی عابد جدون صاحب کا آوات حصول کرے کوج پاک محمدن فٹبال کرب دم تھوڑ کوج پاک محمدن فٹبال کرب دم تھوڑ سلمان صاحب کوئی صاحب سے رکست کروں گا کہ کائنلی وہ یہ آنڈا بے آفا پاک ہزارہ سربن ہے سوری جی ہزارہ سربن ہزارہ سربن ہزارہ سربن ہے کوج پاک محمدن فٹبال کرب دم تھوڑ میں کوج پاک محمد من فٹبال کرب دم تھوڑ اور ہن نے سریف پاک محمد taja ہو جانا می راتوں تو آلوح سربن ہے کوجж شنف ازارہ فٹبال کرب دم تھوڑ شنف ازارہ فٹبال کرب دم تھوڑ کے七れた علی نواز بھائی اگر نہیں آئے ہوئے تو ان کے بیاف کیوں کو ان کا کوئی پلئیر آگئی ہے سیڈیفکیٹ وصول کر لے فیصل خان سیکٹری دمتورٹو فیصل خان سیکٹری دمتورٹو قاری آمان اللہ صاحب قاری آمان اللہ صاحب محمد عزت سیکٹری دمتورٹو امجد علی خان صاحب اے مروم مشتاق بھائی اس پروگرام میں ایک سال پہلے صدبات سسائلی نے پروگرام میں موجود ہے اور اتھو جس لئے گئے اللہ پاک نے اتھو جانے تو بعد انشاءاللہ انشاءاللہ انہوں نے بچیاں نیرے سے پروگرام کی تا اس کے بعد جی میں چیپ گیس صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے سر پرستے آلہ صاحب اور ویس خان صاحب کو یہ سیڈیفکیٹ دے جی نیپ سر پرستے آلہ صدبار ویلفیر سوسائیٹی دمتورٹ یاسر علی خان صاحب میں اپنے صدب صاحب سے روکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی آندہ بیاف آپ یاسر علی خان صاحب یہ سیڈیفکیٹ وصول کریں شفقت خان جدون صاحب پریزیڈنڈ صدبار ویلفیر سوسائیٹی دمتورٹ سردار زہیر صاحب جنرل سپری صدبار ویلفیر سوسائیٹی دمتورٹ سید بابر شاہ صاحب سینئر نیپ صدر صدبار ویلفیر سوسائیٹی دمتورٹ حالت خان جدون صاحب ارگنائزر صدبار ویلفیر سوسائیٹی دمتورٹ حاجی شمریز خان صاحب ٹیکنیکل ایڈوائزر صدبار ویلفیر سوسائیٹی دمتورٹ آفیس محناس خان صاحب آفیس سپری صدبار ویلفیر سوسائیٹی دمتورٹ میں قاسم خان سے روکست کر رہ گا کہ قائم لیو سٹیج پر تشریف لائے اور آفیس محناس صاحب کے بیعاف کے اوپر یہ سیڈیفکیٹ وصول کرے آفیس محناس میں نصیر خان جدون صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ قائدلی سٹیج پر تشریف لے آئے اور باقی جو سیٹیفکیٹ ہے نصیر خان جدون صاحب یہ لے جی جی تاشیچی سوشل میڈیا ایکٹویسٹ دمتوڑ صدہ پار ویل سوسائیٹی دمتوڑ سیف اللہ خان جدون معون خصوصی صدہ پار ویل سوسائیٹی دمتوڑ صدہ پار ویل سوسائیٹی دمتوڑ کے ساتھ کام کرنے میں مصروف ہوئی جس طرح ریکٹس میں صدہ پار ویل سوسائیٹی کام کرتی تھی لیکن بدقسمتی کے ساتھ ساکر خان جدون صاحب اس وقت ہمارے دریمیان موجود نہیں ہیں ان کے بیاف کے اوپر میں ریکویسٹ کروں گا جی پریزیڈنٹ صدہ بار ویل سوسائیٹی دمتوڑ شفقت خان جدون صاحب سے کہ وہ کائنڈی سٹیج پر تشریف لے آئے اور ساکر خان جدون صاحب کے بیاف کے اوپر یہ سیڈیفکیٹ وصول کرے جی طلق خان جدون فائننس سیکری سدہ بار ویل سوسائیٹی دمتوڑ میں بابر شاہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ طلق خان کے بیاف کے اوپر یہ کائنڈی سٹیج کیٹ وصول کر لے کاسب خان جدون نائب ارگنائزر صدہ بار ویل سوسائیٹی دمتوڑ مزر خان جدون سیریان نائب ارگنائزر صدہ بار ویل سوسائیٹی دمتوڑ میں تاشی سے رکویسٹ کروں گا کہ مزر خان جدون صاحب کے بیاف کے اوپر یہ سٹیج کیٹ وصول کریں شوہیب خان جدون پریس سیکری سدہ بار ویل سوسائیٹی دمتوڑ محمد سیخی ایڈمن صدہ بار ویل سوسائیٹی دمتوڑ محمد اسماحیل ہیلپر صدہ بار ویل سوسائیٹی دمتوڑ میں اسماحیل سے رکوش کروں گا کہ کائنڈلی وہ سٹیج پر تشریف لے آئی محمد ادنان چنچی ڈرائیور صدہ بار ویل سوسائیٹی دمتوڑ عبدال مالک خان جدون صاحب ڈرائیور ایمولینس صدہ بار ویل سوسائیٹی دمتوڑ فریدون خان جدون صاحب والمین صدہ بار ویل سوسائیٹی دمتوڑ میں تاشی سے رکوش کروں گا کہ فریدون خان جدون صاحب کے پیافکیوں کو اس کائنڈلی کے سٹیج پر تشریف لے آئیمولینس صدہ بار ویل سوسائیٹی دمتوڑ عمیون خان جدون والمین صدہ بار ویل سوسائیٹی دمتوڑ نمان خان والمین صدہ بار ویل سوسائیٹی دمتوڑ نمان خان میں نمان خان سے روکوش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیمولینس صدہ بار ویل سوسائیٹی دمتوڑ خالد والمین ماشاءاللہ جی صدہ بار ویل سوسائیٹی کے لائف صدق عدل حان جدون صاحب یہ اپنا سیکنکیٹ وصول کریں جی ماشاءاللہ بہت محنت ہے کوئی بھی لیگل کام ہو صدہ بار ویل سوسائیٹی کا یہ سار انجام دیتے ہیں بار اول دستہ کردار ادا کرتے ہیں اب میں چیئرمین اماد خان جدون صاحب سے رکست کروں گا کہ وہ آئے اور صدہ بار ویل سوسائیٹی کے لائف کی اوپر سٹیج پر وصول کریں میں جاسر خان جدون صاحب سے رکست کروں گا کہ اماد خان کے لائف کی اوپر قائد نہیں یہ سٹیج پر وصول کریں خان جدون صاحب سے رکست کریں دم توڑوان یاسر احسان خان جدون فرمان اللہ خان جدون آدل علی خان جدون یاسر بھئی اچھا لیڈی کونسلیٹ دم دوڑ ون میسیس ایبرارس ہے بس میں رکست کروں گا کہ وہ اپنا سٹیفکیٹ وصول کریں جی لیڈی کونسلیٹ ڈم توڑ میٹ چیئرمین ڈم توڑ تو اور انگزیب خان جدون صاحب سے رکست کروں گا کہ کائنلی وہ سٹیج پر تشریف لے آئے اور اپنا سٹیفکیٹ صدپار ویل فر سوسائٹی کی طرف سے موسیقی